بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب خواتین میں سے ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے مہر کے طور پر ان کے قبیلے کے چالیس قیدیوں کو رہا کیا گیا آپ کا تعلق قبیلہ خزا کے خاندان مستلق سے تھا آپ بیست سے دو سال قبل پیدا ہوئیں حارس بن ابی زرار سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے جو کہ بنو مستلق کے سردار تھے ان کے والد حارس بن ابی زرار کا شمار عرب کے رئیسوں میں ہوتا تھا قبول اسلام سے پہلے ان کا نام برہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر جویریہ رکھا جب سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بالغ ہوئیں تو آپ کے والدین کو آپ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی صفوان بن ابی شفر ایک دن ان کے گھر آئے صفوان اور حارس دونوں قریبی رشتہ دار تھے صفوان بن ابی شفر نے حارس سے کہا کہ برہ یعنی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں خود اپنے بیٹے مسافے کے لیے آپ سے برہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں چنانچہ یہ شادی تیہ ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مسافے کے ساتھ ہو گیا قبول اسلام سے پہلے ایک دن برہ اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہی تھی عالم خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ یسرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے یہاں تک کہ ان کی آغوش میں اتر آیا ہے خواب دیکھنے کے فوراں بعد آنکھ کھل گئی اور اس پر غور کرنے لگیں اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے آپ سوچنے لگیں اور پھر ان کے کانوں میں قبیلے کے کئی لوگوں کی آوازیں گونجنے لگیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین روز بروز پھیلتا جا رہا ہے جو ایک بار ہلکہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر ان پر مر مٹتا ہے حضور علیہ السلام کے غلاموں اور عاشقوں کی مثل دنیا میں کہیں نہیں ملتی اور پھر انہوں نے خود ہی خواب کی تعبیر لی اور مسکرا دی صبح جب وہ اٹھی تو انہوں نے رات کے خواب کا کسی سے ذکر نہیں کیا چہرے پر عجیب طرح کی بشاشت تھی جو اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی مسافے نے اس غیر معمولی بشاشت کی وجہ بھی دریافت کی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور شوہر مسافے دونوں دشمن اسلام تھے حارس نے قریش کو اشارے سے یا خود سے مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو مزید تحقیقات کے لیے بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا پھر دو شابان سن پانچ ہجری کو فوج مدینہ سے روانہ ہوئی اور مریسی کے مقام پر جو مدینہ منورہ سے نو منزل ہے وہاں پہنچ کر قیام کیا لیکن حارس کو یہ خبریں پہلے سے پہنچ چکی تھی اس لیے اس کی جمعیت منتشر ہو گئی اور وہ خود بھی کسی طرف نکل گیا لیکن مریسی میں جو لوگ آباد تھے انہوں نے صف آرائی کی اور دیر تک جم کر تیر برساتے رہے مسلمانوں نے دفعاتاً ایک ساتھ حملہ کیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے گیارہ آدمی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے جن کی تعداد تقریباً چھ سو تھی مال غنیمت میں دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریہ ہاتھ آئی اس کو غزوہ بنی مستلق یا مریسی کہتے ہیں لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں جناب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی ایک روایت کے مطابق تمام اسیران جنگ لانڈیو غلام بنا کر تقسیم کر دئیے گئے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں انہوں نے ثابت سے درخواست کی کہ مکاتبت کر لو یعنی مجھ سے کچھ روپیہ لے کر چھوڑ دو ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نو اوقیا سونے پر منظور کیا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روپیہ نہ تھا وہ سوچنے لگی مجھے لوگوں سے مکاتب کی رقم مانگ کر ادا کر دینی چاہیے مجھے سب سے پہلے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر دستک دینا چاہیے جہاں سے کبھی کوئی نامراد نہیں لوٹا غرض وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے میں روپیہ ادا کر دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لیتا ہوں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئیں آپ نے تنہا وہ رقم ادا کر دی اور ان سے شادی کر لی ایک دوسری روایت کے مطابق جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گرفتار ہوئیں تو ان کے والد حارس آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی میری شان اس سے بالاتر ہے میں اپنے قبیلے کا رئیس اور رئیس عرب ہوں آپ اس کو آزاد کر دیں آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ جویریہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے حارس نے جا کر جویریہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری مرضی پر رکھا ہے دیکھنا مجھ کو رسوا نہ کرنا لیکن انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور اس طرح وہ مومنین کی ماں بن گئیں ابن سعید نے طبقات میں یہ روایت کی ہے کہ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان کا ذرف دیا کیا اور جب وہ آزاد ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور اس طرح ان کا خواب پورا ہوا ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تو تمام اسیران جنگ جو مجاہدین کے حصے میں آ گئے تھے رہا کر دیے گئے مجاہدین نے کہا جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کر لی وہ غلام نہیں ہو سکتا ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا ان کے سبب سے بنو مستلق کے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیے گئے ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بہن بھائی اور والد دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے تھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قریب ہی ام مہات المومنین کے دوسرے حجرات سے متصل ایک حجرت تعمیر کرا دیا گیا بقول ابن سعید اس کی دیواریں کچھی ایٹوں کی اور چھت خجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی جسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طول تین ہاتھ اور ارز ایک ہاتھ تھا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی ایک دن صبح کو مسجد میں دعا کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اور دیکھتے ہوئے چلے گئے دوپہر کے قریب آئے تب بھی ان کو اسی حالت میں پایا جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو وہ روزہ سے تھی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریابت کیا کہ کل روزہ سے تھی بولی نہیں فرمایا تو کل رکھو گی جواب ملا نہیں ارشاد ہوا تو پھر تم کو افطار کر لینا چاہیے دوسری روایتوں میں ہے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام ہر مہینہ میں تین دن روزہ رکھتے تھے ان تین دنوں میں ایک دن جمعہ کا ضرور ہوتا تھا اس لیے تنہا جمعہ کے دن ایک روزہ رکھنے میں علماء کا اختلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے معدد تھی اور ان کے گھر آتے جاتے تھے ایک مرتبہ آ کر پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے جواب ملا میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا وہی رکھا ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں فرمایا اسے اٹھا لاؤ کیونکہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ چکا ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ حسن سورت اور حسن سیرت دونوں میں یقتہ تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت ان کی عمر بیس سال تھی یہ حسین و خوشگوار ساتھ چھ سالوں پر مشتمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر مبارک چھبیس سال کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ جویریہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً پینتالیس سال حیات رہی ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ستر سال کی عمر میں ماہ ربیع الاول چھپن ہجری بمطابق جنوری یا فروری چھ سو چھہتر عیسوی میں وفات پائی مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا آپ سے متعدد احادیث نووی مروی ہیں جن میں سے سات احادیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے الاوزین امام ابو دعود امام ترمزی امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے بھی مختلف دیگر اثنات سے آپ سے احادیث نووی کو روایت کیا ہے آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے آمین سم آمین